نمسکار دوستو اور آپ کا سواکت ہے میرے اس نئے ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ایک gameplay experience اور ہم دیکھ رہے ہیں crisis remastered جہاں یہ ایک دوسری remastered game ہے کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے assassin's creed rogue remastered کی gameplay experience شیئر کی تھی تو میں اس ہفتے سوچ رہا تھا کہ چلو third person game سے first person game کی طرف چلتے ہیں اور یہ بھی remastered game میں جو کافی پرانی ہے in fact یہ جو game ہے وہ 2007 میں بنی تھی originally so یہ چودہ سال پرانی game ہے اتنی پرانی اس کے علاوہ کچھ چیزوں کے بارے میں میں فٹا فٹ بات کرنا چاہتا ہوں اب اس کی جو game size ہے وہ ہے 16.4 GB میں information آپ کے screen پہ بھی ڈال دوں گا فٹا فٹ اور 16.4 GB اگر آپ pause کرنا چاہتے ہیں آپ pause کر دیئے گا screen کو اور move کر دیئے گا جنہا آگے جب آپ نے information دیکھ لی ہوگی آہ اس کے علاوہ اس game میں جو ہے آہ میں نے اپنی اس game کو رادہ میں نے اپنے external hard drive پہ store کیا ہوا ہے internal storage میں game store نہیں ہے اب compatibility options میں اگر ہم جائیں گے تو اس میں fps boost اور auto hdr نہیں ملتا ہے اس لیے نہیں ملتا ہے کیونکہ بھائی اس game میں الگ الگ modes already available ہیں تو اس game میں تین آپ کو graphics والی mode ملیں گی ایک ہوگی آپ کا quality mode جو ہے آپ کا 4k 30 fps پہ ایک ہے آپ کا performance mode جو ہے آپ کا 1080p but 60 fps پہ آپ کو ملے گا اور ایک ہے آپ کا ray tracing mode جو ہے آپ کا 1080p بڑا واپس 30 fps پہ آپ کو ray tracing ملے گی تو یہ different سارے modes already available ہیں اس لیے اس game میں fps boost نہیں ہے compatibility options میں اور auto hdr بھی نہیں ہے load times کے لیے میں screen پہ timer ڈال دوں گا initially آپ کو پتا چل جائے کہ کتنی لمبی اس کی load time ہے تو اسی لمبی ہے میں بولوں گا شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ میں نے اس game کو external hard disk میں store کیا ہوا ہے اب اگر ہم game کی اور دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں نے start کی ہے ray tracing mode کے ساتھ اور میں اس mode کے ساتھ اس لیے اس game کو میں نے start کیا ہوا ہے کیونکہ ray tracing سے دوسری mode میں جانے کے لیے آپ کو game کو restart کرنا پڑے گا اس لیے میں نے سوچا کی ray tracing سے پہلے start کرتے ہیں اس کے بعد quality اور performance mode کے بیچ میں ہم toggle کر سکتے ہیں اگر آپ اس mode کو بھی دیکھیں گے بھائی یہ 1080p 30 fps پہ چل رہی ہے پر آپ اگر سارے objects کو دیکھیں گے پیڑ ہو گیا پتے ہو گیا گراس ہو گیا پتھر ہو گیا distance میں اگر آپ پانی کو بھی دیکھیں گے جو سمندر کا پانی ہے وہ کتنا صاف ہے کتنی اچھی reflection آ رہی ہے آپ کو پانی کے اوپر پتھروں کی بورٹ کی بھی یہ ray tracing mode ہے تو obviously آپ کو ایک دم اچھا reflection ملے گا shiny reflective surfaces میں پانی ایک اچھا example ہے اس کا ہم تھوڑا سا اور آگے بھی چلتے ہیں اور یہاں پہ ایک turtle ہے hi turtle اور پھر buy turtle میں animal cruelty promote نہیں کر رہا ہوں یہ game ہے بھائی بس مستی کر رہے ہیں اپنے سب ملکے تو اگر آپ واپس دیکھیں گے پانی کے اور تو کافی اچھا ہے ری tracing mode کافی اچھا ہے اب اگر میں graphics mode کو change کروں ری tracing سے چلو بولتا ہے کہ performance mode میں چلتے ہیں اگر performance mode میں جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ بولے گی کہ آپ کو restart کرنا پڑے گا اس level کو تو جب آپ ray tracing سے کسی بھی اور mode پہ جائیں گے یا کسی بھی اور mode سے ray tracing میں آئیں گے تو آپ کو level restart کرنا پڑے گا تو اسی لئے میں ابھی کیا کروں گا کہ میں اس level restart کرتا ہوں اور اور چلو چلتے ہیں یہ نا performance mode پہ اور اس کے بعد ہم دوسرے mode کو بھی دیکھ لیں گے تو جیسے level restart ہو رہا ہے پھر اپنا ایک لوڈ screen آ گیا اپنے کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس گیم کی جو لوڈ ٹائم سے تھوڑی سکھائی ہے in comparison to the other games جو میں نے کھیلی ہوئی ہے شاید external hard drive کے قارن ہے بھائی اگر آپ نے اس گیم کو internal storage restore کیا ہوا ہے اپنے xbox series s پہ اور اگر آپ کو اور بیٹر لو ٹائمز مل رہا ہے نا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لگ دیجئے گا ہم سب کو پتا چل جائے گا کیونکہ میں نے اس گیم کو ابھی اپنے external hard drive سے internal storage میں موو نہیں کیا ہے میں نے جتنا بھی gameplay ابھی کھیلا ہوا ہے سب external hard drive کے تھوڑی ہے اور xbox نہ آپ کو بگاڑ دیتا ہے یہ series کیونکہ پچھلی ساری games میں اتنی کم load time تھی اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے سو تھوڑی سی کھانکتی ہے ڈا بول سکتے ہیں اب ہم پہنچ گئے performance mode میں اور frame rate تو بھائی کابل تاریف میں اتنی smooth ہے جب کیمرہ کو آپ پین کرتے ہیں نا آپ کو پتا چل جائے گا کی بھائی اتنی smooth gameplay ہے اور یہ بھی آپ کا 1080p موڈ ہی ہے جو performance mode ہے بس آپ کو 60 fps ملے گا performance mode پہ اور وہ مائنے رکھتا ہے اگر آپ fast shooting games کھیل رہے ہیں جیسے یہ ہو گیا crisis first person shooter game ہی ہے تو جب آپ کو crosshair کو بھی یہ نا ایم کرنے کے لئے move کرتے ہیں نا 60 fps آپ کو بہت کام آئے گی میں نے بھی جانا ہے جنرلی میں first person games you know کھیلتا نہیں ہوں اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی تو میں ہمیشہ graphics یا resolution کو زیادہ favor کرتا ہوں اور frame rate کو اتنی زیادہ نہیں یہ کچھوہ واپس آگیا بھائی ہائی کچھوہ بائی کچھوہ تو جیسا کہ میں میں بول رہا تھا کہ میں resolution کو زیادہ favor کرتا ہوں اور frame rate کو نہیں پر اس case میں نا میں بولوں گا اس game کو دیکھنے کے بعد میری جو نظریہ ہے تھوڑی سی بدل گئی ہے کیونکہ میں appreciate کر رہا ہوں یہ 60 fps کو یہ اتنی smooth ہے اتنی smooth ہم چلو دیکھتے ہیں آپ کی quality mode کو بھی performance چلتے ہیں quality mode پہ اور دیکھتے ہیں کیسے اس game کو effect کرتا ہے resolution کو جو ہے اور quality mode میں جاتے ساتھ ایک چیز جو آپ کو immediately پتہ چلے گی وہ دور کے جو پیٹ پودے ہیں جو پہاڑ کے اوپر ہیں وہاں پر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کی وہ جو پیٹ پودے اور تھوڑا شارپ لگیں گے آپ کو دیکھیں جو ڈسٹنس میں جو پیٹ پودے ہیں یہاں پہ بھی انہوں ڈسٹنس میں جو پیٹ پودے ہیں جو گراس ہے آپ اور شارپ لگے گی ایک quality mode میں پر ہم اسی جگہ سے یہ نو اس quality mode کو بھی شروعات کرتے ہیں جہاں پہ ہم originally تھے یعنی performance mode اور ray tracing mode میں تو چلے ہمیں واپس یہاں پہ آ گئے ہیں اوپر تھوڑا سا اپنا نظر گھما کر یہ نو ان پیڑ کو بھی دیکھتے ہیں coconut trees کو اور کتنی شاپ ہے وہ background میں جو mountain ہے اس میں بھی جو trees ہیں وہ کتنی اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہے اور سب چیز ایک دم شارپ ہے سوپر شارپ سوپر خریسپ جس کو بولیں گے یہ گراس یہ پیڑ پودے جو زمین پر بھی ہے جو پتھر کے detailing ہے بھائی ایمین ایس مائن بلوئنگ یہ یہ جو پلانٹ تھا ایک کیلا کا پلانٹ جیسا لگ رہا ہے پڑ یہی جو وہ پلانٹ ہم نے جو پچھلے موڈز میں بھی دیکھا تھا اس میں کتنی اچھی طریقے سے شارپ نیس نظر آ رہی ہے اور quality mode تو بھائی کابل تاریف ہے in terms of sharpness in terms of detailing پر quality mode میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو frame rate ہے نا وہ گر جاتا ہے اب آپ کو 30 fps مل رہا ہے 60 fps نہیں بھائی اگر آپ کے پاس ایک اچھی ٹیلیویشن ہے جس میں ایمی ایم سی بھی ہے اس لیے میں تیلیویشن کے بارے میں بات کرتا ہوں میں تو اس گیم کو سامسنگ کی ایو نائن زیرو سیون زیرو پر کھیل رہا ہوں تو اگر آپ کے پاس ایسی ٹیلیویشن ہے جس میں ایمی ایم سی ہے تو وہ 30 fps بھی آپ کو ایسی لگے گی 60 fps ہے بڑ اگر آپ اس کو monitor میں کھیل رہے ہیں نا تب آپ کو پورا پوری difference پتا چل جائے گا in fact مجھے بھی تھوڑا سا you know difference پتا چل رہا ہے یہاں پہ کیونکہ جب آپ camera کو especially پین کرتے ہیں یہاں پھر جب آپ دوڑتے ہیں جب آپ وہ دوڑ مارتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے اس کی جو frame rate ہے اس quality mode میں performance mode کی طرح اچھی نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ اردم گندی ہے بھائی ٹی وی کی بھی اپنی processing ہوتی ہے نا تو سامسنگ کی ایو نائن زیرو سیون زیرو کافی اچھی طریقے سی موشن ہینڈل کرتا تو اسی لیے آپ کو 30 fps 60 fps لگے گا تو میں تو جب ٹی وی کو دیکھتا ہوں سامنے بیٹھ کر کے مجھے اچھی لگ رہی ہے پر اگر آپ monitor میں کھیلیں گے آپ کو difference پتا چلے گا کیونکہ monitor میں m mc نہیں آتا ہے اب چلو ہم اگر switch بھی کرتا ہے you know quality سے واپس اگر ہم چلتے ہیں آپ کی یہ performance mode پہ تو آپ دیکھیں گے جب camera کو پین کریں گے نا آپ وہ smoothness کو دیکھیں گے جب camera پین ہوتی ہے یہ نا دیکھئے امین اتنی سمودھ ہے اتنی سمودھ اب میں واپس یونے quality والے mode پہ بھی جا کے یہ نا واپس camera کو پین کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کی وہ smoothness compromise ہو جائے گی آپ کی quality mode میں تو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ اس کے حساب سے یہ نا یہ الگ الگ mode choose کر سکتے ہیں اور تین mode سے میری اب کچھ بھی use کر سکتے ہیں quality performance ray tracing جیسے ابھی جب میں پین کر رہا ہوں camera کو دیکھئے اتنی smoothness نہیں ہے جب میں پوری طریقے سے گھوما ابھی واپس بیچ پہ آ گیا ہوں اور واپس جب گھوموں گا ایک difference پتہ چلتا ہے clearly اور یہ difference نا اگر آپ کے پاس ایک ایسی television ہے جس میں MEMC نہیں ہے تو اس television میں آپ 60 fps کو اور enjoy کریں گے because MEMC دیکھئے وہ آپ کے 24 frames per second content کو 30 frames per second content کو ایسا بنا دیتی ہے ہے جیسے وہ 60 fps ہے تو اسی لیے یوں میں enjoy کر پا رہا ہوں اپنے samsung کی television پہ پر اگر آپ کی television میں MEMC نہیں ہے نا تو آپ یہ frame rate والی جو mode ہے نا وہ definitely اور زیادہ appreciate کریں گے کیونکہ یہ ایک دم مکھن smoothness جس کو بولتے ہیں ویسے اس game کو کر دے گا ایک دم مکھن smooth ہے مکھن smooth so جو جی levels ہے different levels ہے اس game میں بھی island کے اوپر آپ جو ہے پوری island جو ہے وہ اتنی سندر لگتی ہے اور آپ کو یہ game کو دیکھ کر ایسا لگے گا نہیں کیا چودہ سال پرانی game ہے انفران جب یہ آئی تھی game 2007 میں آئی تھی تب it was revolutionary اپنے time کے لئے کافی اچھی game تھی you know to computer پہ اگر آپ نے اسے کھیلا ہوگا آپ کو بہت اچھا experience ملا ہوگا computer پہ تو وہ آپ کو you know console میں اس time تو نہیں ملتا یہ ایک PC پہ ہی آپ اس کو اچھی طریقے سے you know experience کر پاتے تو یہ experience ہے وہ ابھی آپ کو console پہ مل رہا ہے 2021 میں سوچے چودہ سال بعد اور یہ remastered version ہے اور remastered version میں آپ کی جو textures ہے اس پہ کام ہوا ہے آپ کے جو overall graphics میں کئی سارے improvements لائے گئے ہیں تو یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اب in fact beautiful لگ رہا ہے آپ کو game دیکھ کر کے تو ایسا بالکل نہیں لگی گا کیا چودہ سال پرانا game ہے of course you know کیونکہ remastered version بھی ہے بہت میں جو بتانا چاہتا ہوں اس کی جو core gameplay mechanics ہے جو dynamics ہے جو gameplay ہے میں وہ تو بھائی موٹا موٹی سیم ہی ہے جیسے وہ 2007 میں بھی تھی تو اگر آپ اس طور پہ اس اس گیم کو دیکھیں گے نا تو اس نظریے سے جب آپ اس گیم کو دیکھیں گے آپ اپریشیٹ کریں گے کہ یہ گیم کتنی آگے تھی اپنے ٹائم کی ہے جب آپ اس کو شوٹ کریں گے دسٹن سے تو یہ نا یہ فوج جاتی تو بھائی سامنے سے مت کیجئے گا دور سے کیجئے گا جب آپ اس بیرلز وہ سب کو شوٹ کر رہے ہیں تو آم اور دیکھیں انہوں کافی باریکی سے آپ سانے ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں سامنے بھی اگر آپ جائیں گے پیٹ پود کے تو ہر چیز کتنی شارپ ہے ایک دم سوپر شارپ سوپر کرسپ اور گیمپلے بھی دیکھیں ایس ماملے میں جب آپ گن شوٹنگ کر رہے ہیں جب آپ فائٹنگ کر رہے ہیں اس ٹائم آپ کو سکسٹی ایف پی ایس پوڈ سے زیادہ کام آئے گی جو کراس ہائر ہوتی ہے جو گن کی اس سے جسے آپ ایم کر کے آپ شوٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو سکسٹی ایف پی ایس میں کافی ڈیفرنس پڑتا ہے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں اور میں نے دونوں ٹرائی کیا ہوا ہے 30 ایف پی ایس اور سکسٹی ایف پی ایس دونوں کیا ہوں گے اور سکسٹی ایف پی ایس میں جو یہ شوٹنگ والی جو ایکسپیرینس ہے نا وہ اور بھی اچھی ہے ان فاکٹ اسی لئے کئی سارے لوگ مہنگی مہنگی پی سی جو ہے وہ بیلٹ کرتے ہیں تاکہ انہیں سکسٹی ایف پی ایس ملے اور واپس میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا امپریسٹ ہوں ایکس باکس سیریز ایس کے ساتھ کیونکہ یہ 300 ڈالر کی مشین ہے اگر ہم ایک پی سی کو کنفیر کرنا چاہیں گے تو وہ کتنی مہنگی ہوگی یہ باری جب شوٹنگ میں کر رہا تھا نا مجھے بس گیم کے اے آئی کے بارے میں بھی بات کرنا تھا گیم کی اے آئی جو ہے ایس کے اینیمی اے آئی جس کو میں بولوں گا وہ کافی ویرڈ ہے کئی ساری ایڈیاز میں اینیمی ایسے لگتا ہے کہ بے فروف ہیں کیونکہ اگر آپ ان کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے نا وہ دوسری اور دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو شوٹ بھی نہیں کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اینیمی میرے بولٹس کو ڈوج کر رہا ہے ہل رہا ہے سو کئی ساری جگہوں پہ اینیمی اوور سمارٹ ہے اور کئی ساری جگہوں پہ اینیمی حد سے زیادہ بے فکر ہے سو یہ تھوڑے اسی ایکسٹریم فیکٹر ہے بھائی میں اس گیم کو ایزی موڈ پہ کھیل رہا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے بس سٹوری کو انجوائے کرنا اس لئے میں جنریلی ایزی موڈ پہ کھیلتا ہوں آم سو بس یہ بھی بتانا چاہتا تھا میں اینیمی اے آئی کے بارے میں وہ اینیمی اے آئی جو ہے ابھی بھی اتنی اچھی نہیں ہے اچھی in the sense like weird ہے کبھی بہت سمارٹ کبھی بے فکر آم بڑھا in terms of overall gameplay gameplay dynamics ابھی بھی solid ہے 14 سال بعد بھی solid ہے shooting mechanics is superb آپ کو بہت سارے weapons کے options ہے حالانکہ میں تو صرف ایک مشین گن لے کے گھوم رہا ہوں پسٹل ہے میرے پاس ڈرینیڈ ہے shotgun کی بھی option ہے بہت میں نے shotgun اٹھا ہی نہیں تو میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا shotgun کو اب تک میں جنرلی انہا فرس پرسن گیمز کھیلتا ہی نہیں ہوں میں جنرلی تھرڈ پرسن گیمز کا شوق ہی نہیں ہوں یہ ان فاکت وہ ایسی گیم ہے پہلی ایسی گیم ہے جسے میں اتنی دیر کے لیے اچھلی کھیلا ہوں ایک فرس پرسن گیم پر میں سب آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ریماسٹڈ گیم کیسی لگ رہی ہے ایکس باکس سیریس پہ تو ضرور ایک لائک تو بنتا ہے اس کے لیے لائک بٹن کو ضرور دبا دیئے گا اس کے لیے تو اگر آپ واپس میں گرافکس کے اور اگر اپنا دھیان کھیچوں تو کتنی سندر ہے ہر چیز کی جو ڈیٹیلنگ ہے جو لائٹ بھی پڑھ رہی ہے یہ quality mode پہ ہوں میں ابھی جو لائٹ پڑھ رہی ہے جو پیٹ پودھوں پہ جو لائٹ گر رہی ہے کتنا سندر لگ رہا ہے سب کچھ دیکھیں یہ quality mode پہ ہوں میں بس وہ ہی بتانا چاہتا تھا اور ہر چیز ایک دم شارپ ہے چاہے وہ سامنے کے اوبجیکٹس ہو چاہے وہ دور کے اوبجیکٹس ہو ہر چیز اتنی باریکی سے ڈیٹیلنگ پہ آپ دیکھ سکتا ہے نا کہ بھائی بلکل ہی قابل تاریف ہے اور جو مجھے ملا ہے ایکس باکس سیریس ایس میں یہ سکسٹی ایف پی ایس کا اور یہ خوبصورتی کا جو ایک گیم دے رہی ہے مجھے ابھی اگر آپ فرس پرسن گیمز کے فین نہیں ہے جیسے میں فرمی میں ایک گیم کھیلنا چاہتا کیونکہ میری ایکس بیرنس اتنی اچھی ہے اب تک ایکس باکس سیریس ایس میں اور ہم ایک فٹا فٹ ایک cutscene کے اندر بھی جاتے ہیں تو cutscene پہ جب آپ جائیں گے نا تو آپ ایک چیز نوٹس کریں گے ایک تو سینما سکوپ والے ہی ایفیکٹ آتی ہے تو اوپر میں ایک بلیک بار ہے نیچے میں بلیک بار جیسے ہم موویز دیکھتے ہیں تھیٹر میں اوپر نیچے بلیک بار ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیفرنس ہے cutscenes اور گیم پلے کے بیچ میں گیم پلے ہو گیا آپ کا full screen cutscene ہو گیا آپ کا سینما سکوپ میں جو transition ہے gameplay to cutscene and cutscene to gameplay ایک دم seamless ہے اور میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری جو پرانی گیمز ہوتی تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے cutscenes وہ pre-rendered ہوتے تھے تو کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ آپ game کو improve کریں گے remastered اگر کریں گے تو آپ کو pre-rendered cutscene کو بھی improve کرنا ہوگا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا تو کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ آپ کو difference معلوم پڑتا تھا ایک cutscene اور gameplay کی بیچ میں gameplay اور better لگتا تھا کبھی cutscene اور better لگتا تھا اور اس کا اُلٹا بھی ہو سکتا تھا یہ نا سو اس معاملے میں جو gameplay to cutscene والی جو jump ہے جو transition ہے وہ اتنی smooth ہے جو quality ہے وہ برقرار رہتی ہے اور آپ کو بلکل بھی افرق نہیں پڑے گا graphics کی quality level پہ ہر چیز اقدم شارپ ہے آپ کو ایسا لگے گا کی cutscene بھی gameی کا بھاگ ہے in fact ویسا ہی ہونا چاہیے game میں cutscene کی وہ جو transition ہو وہ اقدم smooth ہو مکھن کی طرح اور وہ experience آپ کو بلکل یہاں پہ مل رہا ہے اب تک تو بھائی پیسہ وصول والا ایک تم feeling آرہا ہے مزہ آرہا ہے مزہ آگیا ہے in fact اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا میں first person games کا fan نہیں ہوں مجھے game کافی اچھا لگ رہا ہے in fact میں اور کھلنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ ایک جھلک ملتی ہے ہمیں اصلی enemy کی generally game میں you know north koreans بھی ہے جو initially آپ سوچتے ہیں یہاں پہ اس کی ایک پہلی جھلک ملی تھی ہم لوگوں کو تو اب میں بھاگنے لگا ہوں اس enemy creature کو میں follow کرنا چاہتا ہوں تو اس والے mode میں چلو شفٹ کرتے ہیں performance mode میں کیونکہ جب آپ sprint کرتے ہیں جب آپ دورتے ہیں جب دور مارتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کی frame rate کتنی smooth ہے تو ہم quality سے چلو شفٹ کرتے ہیں quickly performance mode میں اور واہ move کرتے ہیں performance mode میں آپ کو پتا چل جاتا ہے ہے کہ اس کی جو smoothness ہے وہ کتنی اچھی ہے وہ بھی series s میں اور series s میں آپ کو 3 options مل رہے بھائی 4k والی بھی option مل رہی ہے آپ کو 1080p والی option مل رہی ہے 60fps آپ pc configure کرنے جائیں آپ کو کتنا پیسہ لگ جائے گا اس سے اچھا xbox series s لے لیں advertisement نہیں کر رہا ہو پیسے نہیں مل رہے اس کے personal experience سے بول رہا ہوں اتنی اچھی experience ہے بھائی فیدہ ہو گیا ہوں اس کے اوپر اور اس کی جو gameplay ہے وہ ایک دم mind blowing experience ہے totally big fan تو یہاں پہ واپس دوڑ کے بعد واپس ایک چھوڑی cutscene ابھی play کرنے والی ہے اس ٹائمر نہیں ڈال رہا ہوں بھائی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی لو ٹائم کتنی ہے جب آپ اس گیم کو ایکسٹرنل سٹوڑیج پہ سٹور کرتے ہیں جب آپ 10-15 سیکنڈ کی لو ٹائم سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں تب آپ کو یہ تھوڑی سی کھنکے گی کیونکہ anything above 10-15 seconds آپ کو ایسا لگے گا بھائی لوڑ ہونے میں but i think you know this game is worth it آپ ویڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ experience میرا اب تک وہ کافی اچھا رہا ہے gameplay سے لے کے graphics سے لے کے اب تک کی storyline بھی کافی دلچسپ ہے اس کی جو سٹوڑی ہے start تو ہی تھی انیمیز جو north koreans ہے اس کو لے کے اب یہ انیمی کو دیکھ کے جو ایک بہت جائن سا روبوٹ ٹائپ تھا دلچسپی تھوڑی سی اور بڑھ گئی ہے بہت مووی تھی نا predator ویسے جنگل میں جاتے ہیں arnon shorjnegar کی ویسے ویسے is is game so far اور واپس یہ والی جو cutscene میں performance mode پہ کھیل رہا ہوں last والی جو cutscene تھی وہ quality mode پہ میں نے چلائی ہوئی تھی تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ والی جو scene تھی نا اس سے آپ کو avengers endgame یاد آ جائے گی چھٹکی بجاتے دھول ہو جانا تمہیں ایک کامراد جو دوست تھے ہمارے متر وہ گزر گئے ہیں اور مٹی مٹی ہو گئے جو کچھ سے تو چلو بھائی آگے بڑھتے ہیں اس گیم میں اور اگر آپ کیمرہ کو پین کرتے ہیں بھائی اس کی جو smoothness واہ ایک دم دیوانہ کر دے گی آپ کو اتنی اچھی اس کی gameplay اتنی اچھی اس کی smoothness ہے کہ بھائی آپ اگر first person shooters کے فین نہیں بھی ہے نا تب بھی آپ اسے کھیلنا چاہیں گے اتنی اچھی اس کی experience ہے so far تو یہاں پہ ایک enemy camp ہے دوسری چلو دوربین کو ابھی use کرنے کا time آگیا ہے دوربین بھی نکالتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے دوربین نکال کے دیکھ لیا بھائی یہاں پہ بہت سارے options ہیں آپ کے پاس الگ الگ چیزیں بھی ہیں ایک شیلڈ ہے انویزیبلیٹی cloak ہے آپ کے پاس آپ کی جو armor ہے وہ انویزیبل بھی ہو جاتی ہے تو کافی variety ہے کافی مزا آتا ہے آپ کو مجھے تو کافی مزا آ رہا ہے یہاں میں انفیق تو بھائی آج کی ویڈیو کے لیے نا ہم اتنی یہاں پہ بہت کرتے ہیں یہاں پہ انفیق سٹاپ کر دیتے ہیں کمنٹس کے تھوڑی نا آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ گیمپلے اور اگر آپ نے یہ کھیلا ہوگا تو اپنے experiences کو ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اور ہم ملیں گے اگلے ویڈیو کے لیے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے take care stay safe and may god bless you all